اسلام علیکم guys this is me احمد رضا and you are watching how to do this آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارا password password کی value اور confirm password کی value اگر match ہوتی ہے تو ہمارا form submit ہو جائے اگر match نہیں ہوتی تو ہمیں بتا دے کہ password did not match آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی value match نہیں ہو رہی لیکن میں ابھی اس پہ click کرنا تو کچھ بھی perform نہیں ہو رہا کچھ بھی action perform نہیں ہو رہا ابھی ہم نے اس پہ actions لگانے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے پھر ہم start کرتے ہیں میں نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو input fields بنائی ہیں اور آئی کا button میں نے previous selection میں بتا دیا تھا کہ ہم کیسے ریٹ کر سکتے ہیں پھر ایک password کا submit کا button create کیا ہو گا ہے ٹھیک ہے submit کے button میں میں نے ایک on click کا function رکھا ہو گا ہے جو کہ check کرے گا کہ ہمارا password same ہے یا نہیں اور return اس وجہ سے رکھا ہو گا ہے کہ اس کو value دوبارہ سے یہی پہ return آئے اور یہ check کرے ٹھیک ہے تو پھر میں check کا ایک function create کروں گا simple بہت easy ہے یہ function ٹھیک ہے نام کیا ہے ہمارا check argument ہم نے کوئی بھی pass نہیں کرنا اور یہاں پہ سب سے پہلے میں password کی value لے لوں گا ہے میں ویریبل کے ایک create کروں گا password اس کے اندر میں value لے لوں گا password کی ڈوٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی آئی ڈی ہمارے پاس ہے اس کی پی ایس ڈیو ڈیو ڈوٹ ویلیو ڈوٹ ویلیو ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہمارے پاس جو پہلی فیلڈ ہے password کی اس کی ڈی ہم نے رکھی تھی پی ایس ڈبلیو اس وجہ سے میں نے اس کا اس کے اندر value دے دیا پی ایس ڈبلیو اور ایسے ہی ہم نے confirm password کی value رکھی ہے سی پی ایس ڈبلیو ویسے ہی میں اس کی value لے لوں گا اس کے اندر وہ ہم کیسے لیں گے وار میں یہاں پہ ایک ویریبل create کر لیتا ہوں سی password اوکے اور اس کے اندر میں رکھوں گا ڈاکومنٹ ڈوٹ get element ڈی 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 ہمارے پاس ہے سی پی ایس ڈبلیو اوپر میں نے آپ کو دکھا دیا تھا اس کی value اس کی بھی ویلیو میں رکھ لی اب ہم نے اس کو چیک کرنا ہے کہ دونوں کی value سیم ہے یا نہیں تو if statement لگائیں گے if ہمارے پاس password اور جو سی password دونوں equal ہیں تو ہمیں کیا کریں ہم نے ایک لیبل create کی ہے document ڈوٹ get element ڈی 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 ڈوٹ inner ڈی 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 ایم این آپ کو بتا ہے اندر ڈی 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 ایم ایم این ایچ ڈی ایم ایم این کے اندر لکھنے کے لیے use ہوتا ہے form submitted form is submitted ڈی 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 اگر ہماری دونوں کی value سیم ہے تو form کیا ہوجائے , سبمیٹ ہو جائے یہ میں vapor label Creator کیا ہوا ہے کوئیک ہے اس کی اعائی ڈی opponents کیا ہے comprendre یہ والا password اور تھوڈھی جو کے ہمیں ڈجائے جگة ہیں فارم پہ آ جائے ведь اور اگر دونوں کی ورائیو سیم نہیں ہوتی تو ایلز کیا کرنا ہم نے جائے دونوں کی ویلیو سیم نہیں ہوتی تو ہم کریں گے یہی چیز ڈاٰکومنٹ ڈوٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی آئی ڈی ہمارے پاس کیا ہے رونگ ڈونگ آئی ڈی ڈوٹ انہر ایسٹی ایم ایم ایل اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں گے پاسورٹ ڈیٹن میکچ پاسورٹ ڈیٹن میکچ اوکے اور یہاں پہ آپ نے کرنا ہے ریٹرن ٹرو ریٹرن ٹرو اوکے اوکے لیٹس ای ریفریش کریں یہاں پہ اب یہاں پہ میں ٹائپ کروں گا واندو تھری فور اوکے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا واندو تھری فور اور یہاں میں ٹائپ کرتا ہوں واندو تھری فور فائف ٹھیک ہے اب جیسے ہی میں سبمیٹ کے بٹن پہ کلیک کروں گا تو ہمارے پاس جو ہونے چاہیے پاسورٹ ڈیٹ نوٹ میچ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پاسورٹ ڈیٹ نوٹ میچ ٹھیک ہے جیسے ہی میں اسے اریز کروں گا اب ہمارے پاسورٹ میچ ہو چکے ہیں اور میں اس پہ کلیک کروں گا تو ہمارا آگیا فورم از سممیٹڈ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہم ویلیڈیشنز لگا سکتے ہیں کنفرم پاسورٹ کی اور پاسورٹ کی ہم نے کافی ساری ویلیڈیشنز دیکھ لیئے کہ پاسورٹ میں ہم نے کیا کیا چیزیں انٹر کر سکتے ہیں اسی طرح کنفرم پاسورٹ میں ہم کیا کیا چیزیں انٹر کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس ایک چیز رہ گیا ہے جو کہ یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی چیز ٹائپ کرتے ہیں تو یہ پاسورٹ میں ٹائپ ہوگی ٹھیک ہے تو میں چاہ رہا ہوں کچھ سیکنڈز کے لیے یہ شو ہو تو نیکس لیکچر میں ہم وہی سکیں گے کہ ہم کیسے شو کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ آفیس